السلام علیکم پاکستان السلام ماہِ سیاب آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ ہمارے ساتھ پوجود ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جن آپ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں خیلی سے ہیں الحمدلللہ نوائے آفی آپ کو ایفی مہنیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو ریڈیو کو سننا تو ہوگا آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا اندر سے تو نہیں دیکھا ہوگا نہیں جی پہلے اتفاق ہے آج دیکھیں تو اور پھر اس کے مزید بات ہے ریڈیو کو ہم نے ٹی وی بنا رکھا ہے صحیح لوگ فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت جدد آگئی ہے اس میں اور واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں اور پہلے ہم بھی بہت کوشش کرتے تھے اپنے وقت پر کہ ٹرائے کرتے رہتے تھے نمبر ڈائل کرتے رہتے تھے کبھی ہمارے بھی کول لگ جائے کبھی مل جائے کبھی مل جائے تو دیکھ رہے ہیں ہم نے تو کول تو آپ کو نہیں ملی ہم نے آپ کوئی ڈائیک بھی ٹھا دی ہیں آپ رو لاری ہے بس اچھا بھائی کی محبت ہے آپ یہ زبطہ بات ہو گئی تو برحال اچھا آئیے میں کیسے ماہ مبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ آج اکیس روزیں پورے ہو چکے ہیں بس ماشاءاللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آج اکیس روزیں پورے ہو گئے ہیں اور لوگ اعتقاف میں بھی بیٹھ چکے ہیں بیٹھ چکے ہیں بلکل بے شک اور آج جو میں علی بھی ہے بے شک بے شک تو بہت اچھا گزرا ہے پورا مہینہ اب تک اللہ کا شکر ہے بس شروع میں تھوڑی سی کراچی میں گرمی بہت تھی پہلا ہفتہ بہت کرم گزرا ہے وہ اصل میں اللہ تعالی نے امتحان لینا تھا امتحان بھی تو ہوتا ہے ملہ اتنا بڑا آپ کو خوبصت مہینہ دیا ہمیں دیا اللہ تعالی نے اور اتنی جس میں اتنی رحمتیں اتنی فضیلتیں اور اتنے انورات اس میں اتنے انعامات اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہیں تو تھوڑا پچھا سخت بھی تو ہوتا ہے صحیح صحیح اور کہتے ہیں جتنا امتحان کڑا ہوتا ہے اتنے ہی اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے پھل میٹھا ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی کیونکہ جب مہینہ ایسا ہے اتنا خوبصت مہینہ ہے تو پھر اس لئے اللہ نے کہا تھوڑا سا امتحان بھی دلوں گا دیکھو کون یہاں ٹکے کا کون ہی آتا ہے صحیح صحیح اور بہت سارے لوگ تھے ٹکے رہے جنہوں نے کرنا تھا وہ تو رکھ لیتے رہے صحیح اور جو بیچارے تھے ذرا کھمزور تھے انہوں نے کہا نہیں گرمی بہت ہے یا رب یوں کریں کہ آخری رکھ لیں گے صحیح صحیح اور آخری اللہ تعالی نے کتنے خوبصت کر دیا موسم بہت اور آج تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا موسم تھا سارا دن ہی اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ٹکنا تھا وہ ٹکے رہے ان فیکٹ کہ ابھی میں نے جو میں نے نوٹ کیا ہے کافی چھوٹے چھوٹے بچے وہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہاں بلکو 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 اور وہ جن کو پیچھے سے ہی مطب اچھی گائیڈنس ملتی رہی ہے تربیت جن کے اچھی ہے جن کو مذہب جن کی گھر والوں نے ماں باپ کی طرف سے بڑوں کی طرف سے داد ادادی نانا نانے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پھر ان کی تربیت میں بڑی ملتا خوبصور ہو جاتی ہے بچوں کی تربیت کہ جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھر گھر میں سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نانا نانے چاچا چاچی دادا سب کو دیکھ رہے ہیں سب ہر کوئی نماز بڑھ رہا ہے ہر کوئی روزہ رکھ رہا ہے ہر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ پھر اس ذہن میں بچے کے شورت اس ذہن میں وہی چیز رچی وسیع ہوتی ہے بلکل وہ کہتا ہے کہ سب کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں بھئی یہ سب رکھیں گے روزہ اب میں نہیں کھا رکھوں گا تو میں تو عجیب لگوں گے سب بھی بیچ میں صحیح اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل کہ تربیت کا سارا دارمدار ہوتا ہے بہت زیادہ دارمدار ہوتا ہے ہمارا بچپن تو ایسی گزر ہے مگر اب جو آج کے جو دور ہے وہ ذرا اسے بھو بلکل موجود ہوگی بلکل صحیح کہہ رہا لوگ کہتے ہیں گرمی ہے ابھی گرمی گزر جائے گی نو ڈاؤٹ کہ اسلام میں بہت آسانیہ ہیں ہم ٹھیک ہے بعد میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جان بوچ کے روزے چھوڑیں جو مطلب عبدالینی اصل میں جو نفری روزے تم رکھی لیں گے وہ تو ایک ہے ہم نے رکھ لیے تو ہمیں اس کا سواب ہے عجر ملے گا نہیں رکھے لیں کوئی گناہ نہیں ملے گا مگر یہ جو فرائز ہیں یہ فرض ہے ہمارا اور یہ فرض تو وہی بات ہے جو ڈیوٹی اسائن کر دی گئی کہ یہ کرنا ہے آپ نے بلکل فرض ہے بلکل سی طرح کہ جیسے آپ کو اگر آپ ڈرامے میں کریکٹر کرنے اور اسکرٹ ملے تو آپ کو تو کرنا ہے نا کرنا ہے وہ تو فرض جائے وہ تو قرض ہے وہ تو حضا کرنا ہے کرنے کرنا ہے وہ تو کرنے کرنا ہے تو یہ اب اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ بعد میں پورا کرنے نہیں رکھے تو یہ تو آپ کے سر پر قرض تو ہے ہی ہے بلکل اور ماہ رمضان کا ایک روزہ قضاء کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے بے شک کہ آپ پوری زندگی بھی پورے ایک سال نہیں پوری زندگی بھی وہ اس ایک روزے کی قضاء کو پورا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بلکل حقیقت ہے وہی بات ہے کہ کر لیں تو بڑی بات ہے وہی میں بھی بات کر رہا تھا آپ کے آنیس پہلے میں نے کہا بات یہ کہ اب دیکھیں اب یہ اکیس روزے ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے آٹھ نو روز ہمارے اور رہے گئے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کرتے کہتے گزر جائیں گے پتہ نہیں اور وہ یہ ماہ مبارک کسی کو پورا ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ زندگی موت کا صرف اللہ کو پتا ہے اور ہماری ہم جو بات کر رہے ہیں جو سانس ہماری ہے بلکل ہماری ہے بس اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دیئے اور انشاءاللہ آگے میں باقی رمضان میں ہم دیکھیں گے تو جب جو ہم نہیں کہتے گے کچھ نہ گشتوں کر لیں گے آنکھوں ان نو دن کچھ تو سمجھ لیں کم از کم اور یہ نو دن تو بہت ہی اہم ہے جو آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا آزادی کا اشرا اور اس میں شب قدر دیکھیں ایک گزر چکی ہے چار ابھی جو ہے وہ تاک راتیں باقی ہیں وہ کہا گیا کہ ان پانچوں میں تلاش کرو تلاش کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو ہم پہلی کر چکے ہو سکتا ہے وہی وہ جو ہم نے جس میں کچھ کیا ہی نہیں اور وہ یہ پہلی تھی اب یہ دیکھیں ہمارے لئے کتنی آسانی پیدا کی گئی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ پورے رمضان میں تلاش کرو ہم سے یہ کہا گیا کہ آخری دس روت میں آخری اشرا میں تلاش کرو اور اس میں بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تاک راتوں میں مطلب اس میں بھی ہمیں اتنی آسانی دے دی گئی ہے کہ صرف پانچ راتیں آپ کے پاس ہیں اور اس میں ٹائم کیا رہ جاتا ہے آپ اگر ترائیل پڑ کے آئیں اور سہری تک مشکل سے تین چار گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب کتنا گناہ اجر اس کا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے اب ہر تاجر یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر سیزن میں پروفیٹ کمائیں اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک کا ستر مل رہا ہے تو ہمیں تو مزید لالچی ہونا چاہیے اس بارے میں اور بڑھ چڑھ کے ہمیں اور مزید کی بات پھر میں اپنی بات روائنڈ کروں گا کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آخری اشرے کی پانچ راتیں تو ہمیں تو بالکل ہمت سب قضاء نہیں کرنے چاہیے اور لگ کے میند کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد دے توفیق دے اور اس وقت ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں حسن عالم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بہت پرانی دیلینہ دوست ہیں جنون کی یہ منیجر ٹور منیجر رہے ہیں اور ہیں ان کے جنون کی حسن عالم بڑے عرصے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا یہ تو بھئی بہت شکریہ حسن عالم کہاں ہیں کہاں ہیں آپ کل ساگر دیل محمد صاحب جو انٹیئر سنسے میں دیکھ رہے ہیں سانگر سے عرباب حسین جی عرباب کیسے چیٹا گئے ہیں خیلیت سے یہ ہمارے کلیگ ہیں اور بہت پیارا سا ہمارا دوست ہے یہ اور یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سید فرحان علی اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کے بعد پھر جناب اسلام شاہد صاحب یہ آسلو نوروے میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بھی بڑے پیارے سے دوست ہیں ہمارے ابھی گشتہ دس بارے دن پہلے جو یہ آئے ہو تھے ہاں پر پنجاب کہیں گے پاکستان آئے ہو تھے اور اب یہ واپس جو ہے دس بارے دن کے بعد واپس پہنچ گیا آسلو میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں نجمہ نوشاہی یہ فیصلہ باد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت صحیح تو آپ کو بھی نجمہ ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ تو یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور عشد محمد عشد خان صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ چیچا کے خریصے ہیں اور جناب اچھا اب ہم یو کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بات ہم جو کر رہے ہیں اچھا اب تھوڑا مجھے پتائیں آپ کا بچپن کیسا گزرا بچپن ایکچلی میں گھر میں سب سے چھوٹا تو بہت لاد میں اور بہت پیار میں کوئی زمیداری نہیں جو کرنا تینشن فیری بلکل 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 الحمدللہ والدے نے بہت ساتھ دیا ہر طریقے سے بڑے بھائیوں نے بہت ساتھ دیا بہنوں نے ساتھ دیا اسی وجہ سے میں نے مجھے کھلی آزادی تھی انجو کرنا ہے گھروں اسی وجہ سے میں نے کیا کرنے کیا کرنے تو بس اس طرف آگئے اور وقال آکی کہ ڈراما بازی کر رہے ہیں وہی ہوتی ہے ڈراما بازی ہے ایکٹری اگر اردو اس کا نکال رہ جائے بلکتا تو ڈراما بازی پیشاور سے میرے پیشاور سے میرے خاتید انداسا لانا وہ میرا دل جائے نا ہے اسی وجہ سے اخیار خان خان صاحب ہمارے صرف بیٹھے تو پیشاور میں تو آپ کا محول جو ہے گھر کا محول کیسا تھا دینی ہمارے پیچھے بیکراؤنڈ میں جتنے بھی ہمارے ددیال میں سے ہے وہ سارے ماشاءاللہ آل مفتی ہیں میرے خود ماشاءاللہ پورے مہینے کیلئے گئی ہیں تو پیچھے بیکراؤنڈ ہمارا سارا اسلام دین کی طرف ہے بس میں ہی اس طرف نکلا ہوں پھر آپ کے نکلنے کی وجہ کیوں ماشاءاللہ پورا خان نار سارے عالم فاضل دینی رجحان زیادہ اس طرف کیسے نکلا ہے بس میں بتا چکا ہوں شروع میں کھلی آزادی تھی جو کر نہیں کرو والدین کی طرف سے بھی اور بھائیوں کی طرف سے تو میں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا فائدہ اٹھایا تو الحمدللہ وہ اسی کہتے ہیں کہ پتھان خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ گوڈ گفٹ ہی اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شکر میں نے اللہ کا شکر ہے کہ کس بات دیا اور الحمدللہ آج مجھے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر دوسرے ڈرامے میں کئی نہ کئی ڈرامے وزی کر رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے چلے بلکل خیار سے ہماری بات ہو رہی گی اور کچھ اور بات ہی ہوتی رہی ہماری اور تبسم انساری ہمیں جوائن گیا کہ میرا میسیج تو پڑھ لیں آپ کا میسیج بھی پڑھ لیں گی بلکل میسیج ہمارے پاس آئے گا تو پڑھیں گی ابھی تک سامنے آئے نہیں آپ کیا بات ہے بھائی پہنچ سامنے سامنے نظر آتے رہے ہیں تو ہم ایک بریک لے رہے ہیں ایک مختصی بریک ہے ہماری چاریس بیاری سیکنڈ اس کے بعد ہم دوبارہ آتے اور آپ نے جانا کہی نہیں کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جنا بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس دوبارہ اور آپ سب کو ایک بھائی خوش شامدید کہتے ہیں عظیم خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عظیم خان عظیم اللہ بسکلی اخیار خان عظیم خان یہ بھی بتیجے ہیں یہ بھی بتیجے مارشاللہ آج تو یہاں بھر سارے خان موجود ہوں گے سارے خان آ رہے ہیں آج تو پھر مارشاللہ بھائی کیا بات ہے زبدہ بھائی تو آپ کو بھی خوش شامدید کہتے ہیں آپ تمام لوگ جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اخیار کے فیملی سے ان تمام کو خوش شامدی کہتے ہیں اچھے پھنڈر سے اٹھارہ سال ہو چکے ہیں جی بلکل حالانکہ پچھلے سال میں سید نور صاحب کی فیلم کی شوٹنگ پر گیا تھا لاہور تو وہاں سے جب ہم فری ہو گئے تو گھومنے کے نیت سے مری اسلامباد گاران کاران گئے تھے تو وہاں سے چند ہی گھنٹوں کا راستہ ہے لیکن بلکل جانا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں جائیں تو وہاں پہ ماشاءاللہ پھر فیملیز ساری سیسٹرز ٹائم لگ جاتا ہے پھر سب کو ٹائم نہ دو وہ بھی نائنصافی ہے پھر ایک کہتا کہ ہمارے پاس آیا ہمارے پاس نہیں آیا تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے دوسری کو شکایت کروکہ دینا تو میں تقریباً پندہ سے ٹھارہ سال ہو گئے نہیں گیا پیجیا اچھا آپ نے سوال کیا تھا کہ میں سٹارٹ کیسے مطلب یہ یہاں تک تو ماشاءاللہ پہنچ گئے مگر یہ سٹارٹ کڑی شروع کہاں سے پہلا کیا وہاں سے گھر سے نگلے کیسے نگلے کیسے پہنچے کون سا کون آڈیشن دیا کیسے وہا یہ کافی 99 2000 کی بات ہے عجمل مراد عجل عجل مراد عجل انہوں نے فرس ٹائم چانس دیا ہمارا دوست کے ساتھ گئت ٹوگئر تھا وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے تو میں نے کہا ملکل کیوں نہیں تو اس طرح ان کے پاس گئے انہوں نے آڈیشن لیا اور ان کی نظرے کام کے وجہ سے سٹارٹ دیا اس کے بعد تھوڑا سا آئے پریکٹیکل آئے کی طرف تو آفیشل ملکل ورکنگ میں ٹائم نہیں ملا پھر وہ کہتے رہے کہ آؤ آؤ تو آفیس بھی دیکھنا تھا اس وقت چھوٹے ملکل آپ کرتے کیا ہے میں ایکچھلی میں اکاؤنٹنٹ سامنے اس وقت تو ابھی اس وقت میں ایکٹنگ کے علاوہ تھوڑا سا انویسمنٹ کی ہیں پاکستان سٹوک چینج میں تو پارٹ ٹیم وہ چلت رہتا ہے حالانکہ پاکستان سٹوک اسچینج کے اس وقت حالات بہت پیشے نہیں ہیں خاص سے پاناما نے ہمارا جہنا پاناما تو صحیح بات ہے وہ تو ہے تو اس کے جیسے کافی بڑے بڑے لوگ ہم تو خیر کیسے نکلے کس کے بعد جب اپنے اونیر ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ دیکھا ٹی وی پہ تو ہر بندہ بتا رہا تھا دوسرا بندہ کی تو اچھا لگ رہا تھا سنتے ہوئے مطلب اتنی اچھی چیز ہی کہ ہر بندہ شوق سے دیکھ رہا آئے مجھے تاریفیں کر رہا آئے تمہیں دیکھا ہم لگ ہم لگ ہالے دل فسی بھائی آئے فسی بھائی شیخ فسی شیخ فسی ہمارے آئے 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 مہینے آئے 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 کمرشل ملتے تھے اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی ٹک ٹاک ریورس ہوتے تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا تھا اس میں ہماری فیملی تھی ٹی 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 آپا جیہ شاہد ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ گزرا تو یہ وہاں سے کمرشل سے لے کے یہاں تک کا سفر تاہا اور ابھی الحمداللہ بھی میں چل رہا ہے شوکیز پروڈکشن والوں کے ساتھ وہ میرا دل تھا وہ میرا دل تھا جس میں میں سمی خان کا بہنوی بنا ہوں اور اچھا چل اللہ کا شکر ہے یہ وہ میرا دل تھا ابھی چل رہا ہے شاہد یہ دوارے ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں 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 یہ چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے یہ ایکچلی رمضان میں اے آر وائے پہ شوز کی وجہ سے لیٹ آتا ہے ورنہ اس کا ٹائم جو ہے وہ ویکنڈ پہ نو بجے رات میں اچھا پہ لازمی افتار ٹرانسپیشن چل رہا ہے اچھا پہ لازمی افتار ٹرانسپیشن چل رہا ہے اس لئے سب ٹائم اس کا پھر وہ اب لیٹ نائٹ ہو گئی لیٹ نائٹ ہو گئی کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ رمضان میں اب تو ماشاءاللہ ہر چینل بھی افتار ٹرانسپیشن چل رہا ہے تو وہ ٹرانسپیشن چل رہا ہوتے ہیں اچھا وہ چل رہا ہوتے ہیں تو دو بجے سے پھر شہری ٹرانسپیشن شروع جاتی ہے اور پھر اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو گھر میں صبح نو بجے آپ لگائیں تو وہ ہی ٹرانسپیشن دوبارہ چل رہا ہوتی ہے پورے رمضان جو ہے انہی کا راج ہوتا ہے ٹی وی چینل پہ انہی ٹرانسپیشن کا تو اس وجہ سے رمضان میں اتنا کچھ خاص ہمارے کام نہیں ہو رہا تھا ریلیکس کرتے ہیں کہ اب باقی اسٹار یا سہری ٹرانسپیشن ہی لگتی ہے کیونکہ اب وہ انہی نیلام کرنے ہی لگتے ہیں یہ تھوڑا سکون تو ہوا اور پچھلے سال کے بنسبت اس سال وہ تھوڑا سا اور بھی تھوڑا ڈھنکے ہو گئے ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب لگتا ہے کہ باقی اسلامی ٹرانسپیشن چل رہیں گے صحیح 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 کہ وہاں پر بلدہ بھی بات ہے سارے انہی کرام بیٹھے میں اور ناد خان بیٹھے ہیں اور تمام بیان ہو رہا ہے ربضان کے حالے سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں ورنہ عام طور پر تو پھر نیلام کری ہوتا تھا صحیح اور سارے بس انہیم 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 ہوتا تھا یہ سب کچھ ہوتا تھا وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی تو بہرحال تو یہ اسلام آپ کا رہا وہ تو اس کے ساتھ یہ ایکٹنگ میں جو آپ نے جب پہلی پر ایڈیشن دیا تو آپ کو کیمرا جو فیس آپ نے کیا تو کیسے لگاتا آپ کو کیونکہ آپ نے ایکچین کی تو کبھی نہیں تھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور نکلے اور کیمرا فیس کرنا ایسے ہمارے جب ایڈیشن کے لیے ریڈیو کا ایڈیشن کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے جو بڑی دھوم میں آتے ہیں یہ تو یوں جا کے بولنے ہی تو ہے مائک لگا کہ جب ایڈیشن دیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کے تو موسید سوائے نام کی کچھ اور نہیں نکلتا گگی بن جاتا ہے گگی بن جاتا ہے اور گگی تو بلکہ ڈراما بھی تو شہود علیوی کا بنایا تھا کہ اس کا تھا گگی اب یہ شہود نے بنائی اس کا نام بھی گگی ہے تو وہ بلکل یہ ہے تو ایسے ہی بندہ جب پہلی پر کیمرا فیس کرتا ہے حالانکہ اس کیمرے میں انسان ہوتا کچھ بھی نہیں سب سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں مگر وہی نفساتی طوIP ہوتا ہے کہ یہ کیمرا مجھے دیکھ gland آپ جوٹ بول رہے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں وت Just to see جگہ آپ پرسی کی دیکھنے جوٹیں گے اور وہ سامنے بڑھ رہے ہیں میرین ہیئی وجہ یہ ہے تعالی معا», کہ آپ جوٹ بول سامنے بڑھ رہے ہیں صرف آپ کو مجھدے ہیں سامنے کھانے س겠�ے ہیں صرف یہی but یہیت complaint ہے کہ آپ کے پسی میں جھٹتا ہے اور آپ کی گیگی بن جاتی ہے تو صرف یہی ریزن ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں بسیقلی ڈراما کیا ہے آپ جو نہیں ہیں وہ بن کے دکھا رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں بالکل بالکل تو وہ مین چیز میں جو میرا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ شاید اس لئے گھبرا رہے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نہیں بول رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں وہ کر کے دکھا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ گھبرا رہے ہیں اور سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کی پسیلیں چھوٹ رہے ہیں آپ کی گیکی بن رہی ہے یہ بات تو صحیح ہے چلی یہ بات تو بڑی سچ ہے اور اناس چیما اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اسپین میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اسپین کا موصل کے ایسا ہے اناس چھٹا کہاہ ہر اس نے اور فلق ہمیں دیکھ رہی ہیں اینڈیا میں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ سا جو ہے جی تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے یہ تبستر منثاری کریگہ کہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے اور میرا میسیج یہ لیکن گریب ہی ہے دیکھ لیں دیکھ لیں پلیز نہیں میں نے میسیج تو آپ کا پڑھا ہے آپ کا نام پڑھا ہے میسیج مجھے میسیج ملا نہیں کہیں برحال کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے اگر کوئی میسیج ہو ہے تو دوبارہ مجھے لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں نوٹ ٹینشن میں دوبارہ پڑھ لوں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انرس چیز ہاں کہتے ہیں ماشاءاللہ تینکیو جی تینکیو ورمچ ہے اور عرشت خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا اچھا اس کے ساتھ ساتھ تو اب تک کتنے آپ ڈرامی کر چکے ہیں اب تک کتنا بیسے کتنا ساتھ دو ہزار سے شروع کیا ہے دو ہزار سے یا دو ہزار کے بعد سے شروع کیا تھا میں جب سٹارٹ میں مارڈلنگ کی تھی تو وہ دو تین سال ہی کی تھی اس کے بعد پھر بریک لے لیا تھا بلک کے بعد پھر میں پروڈکشن میں چلے گیا تھا میں نے مارڈلہ ساتھ آٹھ سال پروڈکشن کی آزادل میں ڈرڈیٹر جامی کے ساتھ کی اور ویشن فیکٹری میں آسین آزا کے ساتھ کی بہت اچھا اچھا کام کیا لیکن پھر وہ ہی آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے ترقی کرنا تو وہ پروڈکشن میں آنے کے بعد پھر وہ ظاہرے انویسمنٹ کی انویسمنٹ بھز گئی تو وہ تھوڑا سا بیک آٹ نے نہ پڑھا لازمی باتا ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہر بندہ ترقی کرنا ہے لازمی نہیں مطلب فیلڈ میں پہت سائے لوگ ہوتے ہیں لازمی تو نہیں کہ سارے ڈریکٹر بن جائے ہیں سارے بڈیوسر بن جائے ہیں یا سارے ایکٹر بن جائے ہیں ضروری نہیں ہے تو بس اسی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ بہت کیمرے کے پیچھے لے بہت کیمرہ بہت ہو گیا فرنٹ پہ آنے چاہیے تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں نوید بھٹی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس اور انہوں نے مجھے اچھے کریکٹرز دیا جس کی وجہ سے میں نے سٹارٹ کیا اور مجھے اچھا لگا کہ میں کر سکتا ہوں پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں شاید میرے بسی بات نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے لیکن جب میں نے ایکٹنگ سٹارٹ کی اور میں نے دیکھا اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ نہیں واقعی تو میں کرنا چاہیے سکرین تمہارا اچھا ہے تو بس دیکھا دیکھی کرتے گا اور الحمدللہ پھر سیدنور صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے بھی ایک فلم آئی تھی پیچھلے سال چین آئینا کریکٹر رول کیا تھا تو ان کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیئرنس بہت نائس بندے ہیں پچھ پن سے ان کی فلمیں دیکھتے ہو آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سپر ہٹ انہوں نے موویز دی ہیں ایک خواب تھا ان سے ملنا ان سے ملے اسی دن بڑا نام ہے سیدنور صاحب کا بڑا بڑا نام ہے ان سے اسی دن ملے اور اسی دن انہوں نے سیلیکٹ کر لیا تو یہ میرے لئے اعزاء سے کم نہیں تھا تو خیر کریکٹر رول تھا کوئی ملی تھا میں تو آخر یہ سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ چیئے کریکٹر کا ہوں چیئے وہ چھوٹا رول ہو یا بڑا رول ہو میں کہتا ہوں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ ایکٹر ہیں اگر آپ کو چھوٹا رول بھی مل گیا ایک بڑی سکین پر چھوٹا رول ملا اگر آپ میں دم ہے تو آپ اسی ایک ڈیالاؤگ سے بھی آپ آگے نہیں بسکتے ہو اگر آپ میں کچھ ہے تو ہمارے اکثر یاردوست یہی کہتے تھے ریمبو کی مثال جاتے ہیں کیا کریکٹر تھا اس کا گیس ہاؤس میں کریکٹر کیا تھا ایک سویپر کے کریکٹر اور وہ کوگروز کلر اور تو دیکھیں بات یہ کہ وہ کریکٹر کیا تھا مگر وہ بس چل گیا اور دیکھیں اس وقت میں انہوں نے کتنا نام کمائے تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ایک کریکٹر نہیں مانی رکھتا آپ خود اس میں کتنا انمولد ہوتے ہیں آپ خود اس میں کتنا جان ڈالتے ہیں یہ آپ پر ڈیبیٹ کرتا ہے تو پھر اسی طرف آنگا کہ ماشا اللہ نور صاحب نے جب دیکھا تو ان کو لگا کہ شاید میں کچھ کر سکتا ہوں تو انہوں نے اپنے ساتھ ملیا مجھے پریٹر دیا اور ماشا اللہ سٹارٹ سے آدھے گھنٹے تک کام ہا رہا ہے ہماری فیملی کا پورا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بات نہیں تھی ماشا اللہ ساتھ مل کے ساتھ بیٹھ کے اور پوری فیملی کی طرح ہر چیز میں پوچھنا حالانکہ میں نے ان کے ساتھ لیکن ہر بات میں پوچھنا کہ یہاں تک کیا آپ نے لنچ کیا آپ نے برک فسٹ کیا آپ نے کھانا کیا آپ ٹھیک ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں یہ بہت بڑی بات تھی ورنہ ہم آدمی ہو تو پھر تھوڑا سا گو بھی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نئے ایکٹر تو ہے وہ کون سا ہے رونات پہنچانا ہوتا ہے تو میرے لئے بہت بڑے فخر کی بات تھی وہ الگ بات ہے کہ فلم چلی نہ چلی وہ الگ بات ہے فلم ہو گئے ڈراما ہو گیا وہ اس سے کام ہی نہیں آپ کا کام صرف کام کرنا ہے آپ نے ایک ایسا کہ وہ ہے وہ الگ ہوتا ہے بڑی بڑی ہالی ووڈ میں آپ ہمارے ہالی ووڈ کو تو چھوڑ دیں ہالی ووڈ میں بڑی بڑی فلمیں اربو ڈالر کی بنتی ہیں بہت سے ایکسپیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ بہت ملینز میں کما کر دے گی لیکن وہ نہیں چل پاتی اور جن سے نہیں ہوتی وہ ملینز کما کر دے گی تو پھر یہ تو ضرور نہیں یہ کہ ابھی یہ سوچیں کہ وہ فلم میں چلی تو بندہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوچیا کہ کوئی کسی کو بولے یار یہ پیٹیو فلم کا ایکٹر ہے تو یہ تو اس کے اپنی کمظرفی ہے فلم پیٹیو ہے بندہ تو نہیں پیٹا بندے نے اپنی پرفارمنس دیئے اب وہ فلم کسی ایکیو جیسے تو نہیں پیٹیو ہے بھائیا آپ نے اگر کام اچھا نہیں کیا تو آپ کی اپنی پیٹے گی وہ یا دس نے کام اچھا کیا اور آپ نے اچھا نہیں کیا تو اور آپ کا کریکٹر بھی تنا بڑا نہیں تو فلم اس سے کوئی تعلق نہیں بڑھ دا تو یہ تو سوچ اصل میں ہمارے ہیں تھوڑا ماہل بھی ایسا ہے کہ بس وہ اگر وہ ڈراما کو ہٹ نہیں ہوا تو اگر اس کے ایکٹر کہیں جائیں تو کہیں گے تو وہ اس میں چھاپ لگا دیتا ہے وہ تمہارا ڈراما چھنی ہے اس میں اتنی خامیں نکال لیتا کہ کرنے والا کہتا ہے یا میں نے کیا کر لیا وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا گناہ کرتی اور بھائی کیا ہوگیا یہ پتہ نہیں کیا گلتی ہوگی وہ کہ کرنے میں پچھلاتا ہے مطلب سب کرنے تو اچھا جا رہا ہے میں نے کیا تو اتنا بورے سے لگیا وہ حرال ہے کہ اس میں وہ بچارہ اکیلہ تو نہیں ہوتا ہے وہ اکیلہ تو نہیں چلنا پورے ڈرامے کو بلکل جائے فلم ہو چاہے ڈراما ہو پورا ٹیم ورک سال میں ہوتا ہے اور ایک بندیا کھاب نہیں ہوتا اس میں پوری ملک پروڈکشن ہوتی ہے ڈریکٹر ہوتا ہے ایکٹر ہوتا ہے ساہے پیچھے ستاپ ہوتا ہے بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں وقت آٹھ بچ کرتے گئے چوتیس ملٹ ہو چکے ہیں نو بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اب یہ ہماری ترازویشن جو آپ کو ہوتا ہے کہ پونے نو کے بجائے ہم نو بجے تک ہوا کرے گی آخری افتار تک ہما صدیقی ہما کیسے آپ چیٹھا کے ہیں کہتے ہیں کہ سلام شو بھی خوبصت شو میں بھی دیکھ رہی ہوں اور سن بھی رہی ہوں چلے بھئی خوشحاندیت بہت بہت شکریہ اور لائف کال ہی تو آپ کی ڈازمی ہوتی تو یہ تو لائف کال نہیں ہے باری کھان دیکھ رہے ہیں باری کھان کے لیے کہتے ہیں یہ باری کھان یہ ہم میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں ہنکہ دوستوں بہت آئے گئے لیکن یہ بہت اچھے دوستوں میں سے تو ان کو جب آپ نے ایکٹنگ شروع کی تھی ان کو پتا تھا بلکل ان کو پتا تھا اور یہ میرے ساتھ گئے تھے فرس ٹائم میں اچھا یہ میرے ساتھ میں کچھ کہہ رہے ہیں شاید جی باری خان کہتا ہے سر اجمال شو بھی آئی وزیر ریگولر کالر ان ٹویلڈ ٹو فور اے ایم او اچھا لیٹ نیٹ جب بارہ سے چار کے شو ہوتا تھا صحیح گوڑ بھائی اور ویلیو اینڈ فاروق صاحب وزیر لیٹ نیٹ یہ تو بیچ کبھتا ہمارے پر قرآنی لسنے میں سامجھا شاید انہوں نے میرے لیے کیا یہ تو آپ کی یہ تو کہانی اُرد گئی ہے صحیح بھائی یہ تو بھائی یہ تو بھائی کہانی اُرد گئی ہے یہ تو خیار سمجھا کہ شاید آپ نے ان کے لیے کچھ کہانی لکھ کے بھیجی ہے یہ تو آپ نے میرے لکھ کے بھیجی ہے ایسا نہیں بری بات ہے ایسا نہیں گا اچھے دوستوں کی یہ پیچان ہوتے نہیں کہ وہ ساتھوالے کو بھی یاد رکھتے ہیں یہ اچھے دوستوں کی بھیجی ہے بھائی تینکیو بہت مچ تینکیو آپ کا باری اور اس کے بعد عظیم خان نے رہت آلترو مدلہ یہ ستا تمام لوگ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں رہت اور اکبر بھی سب سن رہے ہیں رہت اکبر علی سب کو میرا سلام اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹیریس ہند میں وہ کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ میں یہ سن رہا ہوں اور آپ کا پورا ماہ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ کوشش ابھی تو بس یہ واقعی اکیس دن کا پروگرام ہم نے کیا اور اللہ تعالیٰ بس اللہ سے دعا ہی ہے کہ جو ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ بس اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کیونکہ کوشش یہی ہے کہ جو کچھ خود ہم جو خود ہوتے ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر سکھاتے نہیں ہیں بلکہ خود سیکھتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ کوشش ہمیں کرنے چاہیے باگ ریزرٹ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے بس 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 ام یہ میں اچھا میرا میں بتا ہے خیر یہ ہوتا ہے کہ میں جب پروگرام کرتا ہوں بولتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا جی آپ نے یہ کرنا میں خود میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں سکھانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ مجھے پہلے ضرور مجھے خود سیکھنے کی ہے میں اگر بیٹھ کے سکھانے بیٹھ جاؤں تو میں تو اتنا بڑا توبہ ناؤزباللہ میں اتنا بڑا عالم میں نہیں ہوں نہ اتنا بڑا فازلوں میں نہ اتنا بڑا نہیں کہتا ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتا ہے اور اچھا انکر اچھا پرسن وہی ہے جو ہر بند سے سیکھے بلکل ہر بندہ کہنا آپ کچھ نہ کوئی سکھا کے جاتا ہے اور ہم کی کہتا ہے بلکل آپ کو اسے سیکھنا ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اسے کیا کیج کرتے ہیں اس کی اچھائی کیا ہے آپ اس میں کیا اچھی چیز دیکھتے ہیں جو آپ اس کو اسے پک کریں اسے کیج کریں تو یہ آپ ہے depend کرتا ہے ہر بند جو ہے آن اچھا پہ دیکھیں اچھی باتیں کہتا ہے کہ اچھی بات ضروری نہیں کئی اچھی بات کوئی اس سے بڑا ہی کہے گا بڑا ہی کہے گا یا پڑا لکھا ہی کہے گا بل 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 کوئی اچھی بات کوئی انپڑے بھی کہہ سکتے اور کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے اب وہاں پر ہماری کیوں ہماری پھر آنا آ جاتی ہے کہ یار میں اس سے سیکھوں مطلب میں اس کی کہیں بھی بات کہاں یہ کہاں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ بھی میں اپنے دو دن پہلے پرگرام میں یہی میں ذکر کر رہا بات میں کہ وہاں پر ہماری آنا سامنے آئے آ جاتی ہے کہتا ہے یہ میں نے تو اتنی امبو کر لی میں نے تو پیڈ جی کر گیا اور اکسپورٹ سے پڑھ گیا آیا ہوں میں تو ہم کہتا ہے اب تم مجھے سکھاؤ گی مطلب میں اتن ساروں سے جھنگ مارتا آیا ہوں میں نے کچھ کیا ہے نہیں اب میں تمہارے مشورہ میں چلوں گا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جہاں سے آپ کو اچھی چیز ملے آپ کو وہ پک کر لی اور حقوق الاباد ہمارے کہتا ہے حقوق الاباد جو ہے وہ ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے حقوق الاباد اور حقوق الاباد یہ ہی ہے کہ ہمیں اپنے جتنے فیملی کی لوگ ہیں یا خاندان یا نوازمplane زندگی جو ہی جو بات کرے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ سارے حقوق الاباد میں آجاتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا بے حفر کیسا ہے ہم بولتے کیسے ہیں ہمارے بوسز ہیں یا ہمارے بوسز ہیں یا ہمارے نیچے کام کرنے ہیں ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے دو سعباب ہیں ہمارے فیملی کی لوگ ہیں ان سے ہمارا تعلق کیسا ہے ان سے ہمارا سلوک کیسا ہے ہمارا پڑوسی کیسا سلوک ہے پچھلی دنوں ہی میں نے پڑھا تھا کہ آپ کا پڑوسی اگر دیوبندی ہے یا اہل تشیح ہے کوئی بھی ہے آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ جائے گا لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھ جائے گا یہ لازمی ہے یہ یہی تو ہے انسانیت دیکھیں کہ انسانیت سب سے پہلے انسانیت کا دست دیا گیا ہر مذہب میں مذہب کوئی بھی ہو اس میں انسانیت کی بات کی گئی ہے باری خان کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں یہ کمپلیمنٹ نہیں ہے بھائی آپ یہ دیزرڈیٹ آج بھی یہ لائف گیا رہا ہے کیا بات ہے بہت زبزب آئی بہت زبزب آئی یہ سرسلہ ہمارا چلی رہا ہے انشاءاللہ چلتے رہ گئے میں نے اصل میں آخیار سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے سجھا اگر کیوں نہ آخیار کو بلا کر سب سے آخیار سے بات کیجئے پہلے یہ سرسلہ ہمارا نائٹ شو میں چلی رہا تھا تو پھر وہ نائٹ میں تو موقع نہیں ملی رہا تھا تو مگر اب یہ موقع ملا تو میں نے کہا چلے اس میں جو ہفتار ٹرانسپیشن میں خیار کے بلاتے ہیں اور آج جو ماشاءاللہ آگے تو بڑا اچھا لگا محبت ہے آپ کی آپ بیانت کی اور آپ بیانت کریں میری کوششی ہوتی ہے کہ اچھا ہے جو ہمارے کام کرنے لوگ ہیں اس میں ضروری نہیں کہ سارے میرے دوست ہیں سب میرے دوست نہیں ہیں مگر میں سب کا دوست ہوں یہ آپ کا اخلاق ہے میں سب کا دوست ہوں اور میری کوششی ہوتی کہ میں بلاؤں لوگوں تک تاکہ ایک لوگوں سے آپ کا ریلیشن جو زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے کیونکہ ٹی وی بھی دیکھنے والے لوگ ہیں مگر ریڈیو کے سننے والے لوگ الگ ہیں ان کی ایک الگی کیٹیگری ہے اور وہ سنتے ہیں شوق سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ شاید ریڈیو سنتے ہی نہیں صرف وہ لوگ سنتے ہیں جو کارڈ ریپ کر رہا ہوں کہیں بھنسے اور ٹرافک میں صرف وہ ہی سنے لیکن نہیں ان کے بھی ایک الگ کیٹیگری ہے جو شوق سے سنتے ہیں باقیدہ ٹائم نکال کے ٹائم نکال کے سنتے ہیں اور ریگولر سن رہے ہوتے ہیں ریگولر مطلب میری ٹرانسپیشن چل رہی ہوتی ہے اب یہ تو ٹی وی کی ٹرانسپیشن چلی رہی نہیں ہے وہ کہ اس میں جس بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں تو کروڑوں کا سیٹ رکھتے ہیں اب ہوایی ٹرانسپیشن میں کوئی کروڑوں کا سیٹ نہیں لگا ہمارے دوست ہزاروں کا بھی کوئی سیٹ نہیں لگا اب جیسے ریکھیں کہ میرے دوست ہیں بچپنگی باری تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا پرام تھا یہ آپ کو یاد ہوگا مجھے یاد بھی نہیں تو شروع میں بارہ سے چار میں پرگرام جب نائنٹی فائف میں جب شروع ہوئے ایفن جب شروع ہوئے تو اس کے بعد جب میں نے غزل کا پروگرام شروع کی نائنٹی ٹرانسپیشن شروع کی شہر و شاعری کا پروگرام تھا وہ بارہ سے چار بجے تک ہوا کرتا تھا مدھر چار گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا رہنٹ بار بجے اچھا رہنٹ بارہ سے صبح چار بجے تک اس میں لائف کال بھی ہوتی تھی لائف کال کے ساتھ اس میں خطوط بھی ہوتے تھے لوگوں نے خطوط میں میں شامل کرتا تھا اور لائف کال بھی ہوتی تھی اور پھر اس میں کچھ شاعروں ہم بلاتے بھی تھے اور کچھ لوگوں کے خطوط بھی شامل ہوتے تو ان کے ناموں سے شامل ہوتے تھے تو اس لگ تو مطلب میسیجز نہیں ہوتے تھے اس طرح سے خطوط مدھر چھوٹ چھوٹ شروع کے دور میں تھی کمیوٹر بھی نہیں تھا کمیوٹر بھی نہیں تھا موبائل بھی نہیں تھا سیزئے پیٹی سر ہوتا تھا اور اس پہ کال آتی تھی جب ہم لیتے تھے ٹی پر ون ٹی پر ون ٹی پر ون موشکلوں سے لگے تھا ابھی جو ہمارے سامنے دکانے لگی ہوئی سائی ہے جو اتنے کمیوٹر لگے میں آسانی پیدا ہو گئی اچھا آسانی کے ساتھ مجھے وہ دور بڑا اچھا لگتا ہے میں کہتا ہم وہ دور بڑا اچھا تھا وہ ہم میں اس وقت جب پرگرام کرتا تھا جب یہ انہوں نے باہر نکھا کہ جب یہ سنتے تھے یہ تو میرے سامنے اتنی کیسٹس ہوتی تھی آڈیو کیسٹس جو ہے وہ اتنے ہم لے کے بیٹھتے تھے اور ان میں سے پھر جو وہ سیکشن کرتے تھے بات ہو رہی ہے میں جس طرح پرگرام چل رہا موڈ کے ساتھ سے پھر اس کو کون سا لگانا ہے گانا ہے رضا غضر کون سا لگانا ہے کون سین لگانا ہے اب تو آسانی ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم کوئی پرانا گانا چوز کرتے تھے دیکھتے ہیں مل پایتا ہی نہیں پل پایتا اسی وجہ سے ہم لوگ کوشش کرتے تھے اور ڈائل کرتے تھے لیکن بہت بہت ہی مشکلوں سے بہت بہت ہی بہت ہی بڑی مشکلت سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ویرپیدا بہت 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 بلکل جی بہت رہے ہیں لبنبرس جی تو اچھا اس کے ساتھ سجھ آپ نے اچھا فلم میں یہ ٹی وی کی تو سکین چھوٹی ہوتی ہے اور لازمی اس کا پروڈیشن کا اور کیمری بھی تمام چیزیں کم ہوتے ہیں فلم کی سکین بھی بڑی ہے فلم کی سکین بھی بڑی ہے فلم میں لائٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور فلم کا سب سے جو مزیدار چیزیں ہیں اس کا سیٹ اپ بڑا ہوتا ہے نا اس کا سیٹ اپ بہت بڑا ہوتا ہے اور پھر سعید نور صاحب کے ساتھ کام کرنا مطلب جس کے ذہن میں ہو مطلب ایک ڈیکٹر کے ساتھ جس کو بچ میں دیکھتا رہ گئی ہے اتنے بڑے بڑے آدھاکاروں کو انڈیوز کرا دیا ہے اور ماشاء اللہ ان کی فلمیں ہیٹ جاتی تھے ہم خود اتنے شوقین تھے کہ ان کا فرسٹ ہے فرسٹ شو دیکھنے جاتے تھے تو اس میں میرے دوستوں میں میرے ساتھ باری بھی شامل تھا تو ہم لوگ اس دن جب لاسٹ میرا شو دیکھنے گئے تھے تو واپس ہی ہم لوگ یہی بات کرتے کہ ہم ان کی فلمیں سرگم سنگم ہم دیکھنے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آج مطلب ایک میرے لیے تو ایک آنر کی بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کام کرنا کہ ذہنی طور پر جب پہلی بار آپ نے ان کے ساتھ کام کیا یا انہوں نے آپ کو سیلیکٹ کیا تو بندہ ذہنی طور پر تو ویسی وہ بڑا ڈل ہو جاتا ہے مطلب آدھا تو ویسے مر جاتا ہے بلکہ صحیح کہہ رہا وہی تو میں کہہ رہا میں فرس ٹائم سے ملنے گیا اسی دن انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا اور اسی دن انہوں نے مجھے گوڈ نیوز دی کہ آپ میں ساتھ فلم میں کام کر رہے ہیں اور آپ میں ساتھ لاہور جائیں گے دس سے بہارہ دن کام کا سپیل ہے آپ کا یہ کریکٹر ہے تو میں ان کو بس صرف دیکھی رہا تھا کہ مطلب یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا مطلب خواب پر نہیں دیکھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں نا وہ واقعی میں ہوتا ہے اس طرح جاکتے میں خواب دیکھ رہا اور اچانک ایسا بندہ جس کو آپ بچمن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جو سپر ہٹ ٹویز دی ہو وہ آپ کو اپنے پوی میں کاسٹ کر رہا ہے وہ ہی آپ کی بات میں ریپیٹ کروں گے کریکٹر رول تھا بڑا رول نہیں تھا لیکن پھر بھی ایسے بندے کے ساتھ فلم میں کام کرنا میں نے کہا میلی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی فلم میں مجھے کوئی ایک کریکٹر مل رہا ہے تو بہت اچھا لگا اور پھر اس وقت بھی ہم نے دو چار سین کر آئے اور اس کے بعد پھر مقصد بیٹھا تو میں نے پھر ان سے کنفرم کیا کہ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ سب کہہ رہے ہیں ہاں ہاں بالکل میں آپ کو پہنچتے ساتھ ہی ڈیٹس بیچتا ہوں ٹکٹس بیچتا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا پروٹوکول دی جس کی میں بالکل بھی ایکسپیٹیشن نہیں کر رہا تھا تو بہت محبت ہے شاہ صاحب کی شاہ صاحب باب ریلی آپ you are the great شاہ صاحب بہت نائس پرسن ہے اور انشاءاللہ بھی ات کے بعد شاہ صاحب کو کیوں کہ ان کا کراچھی کہانے کا کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے میری بات ان سے دو تین بار رہی کہ کہنے میں جیسے شومی بھائی جیسے میں جیسے ہم کا کراچھی ٹائم ہوا تو انشاءاللہ بھی میں ضرور آؤں گا میں جی جناب یہ ہمارے برگام کی آخری بریک اور اس کے بعد اب نو بجی جو ہے یہ کرن ہمارے اختتام کا وقت ہوگا ٹرانسپیشن کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے سے دوست اخیار خان موجود ہیں جمال صدیقی صاحب ہمیں جوائنی کر چکی ہیں اور جمال صدیقی صاحب یو ایسے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو خوش آمدیت کہتا ہوں جمال بھی کیسے آپ ٹھیک ٹھا کے خیرے سے ہیں آجا خیال اب اس کے بعد آگے فیوچر آگے کیا پلاننگ ہے مطلب یہ ٹی وی ڈرامیں اور یہ فلم ہیں یا کیا آپ کے پلاننگ کے آگے کیا کریں گے اب اسی طرح کام کرتے رہیں گے اسی طرح بس یہ زندگی اسی طرح چلے گی ہاں فیلحال تو اتنا کچھ آگے کا سوچا نہیں پلانا تو یہ ٹک ٹک کرنا کے ارادہ ہے اتنا کچھ خاص لمبا سوچا نہیں ہے تو دیکھیں جندگی کہاں تک کہاں تک جاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں امید تو اچھی کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے بہت اچھی کی امید ہے یہاں تک بہت ساتھ دیا میں نہیں مانتا میں نہیں کہتا کہ میں اس چیز کو ڈیزرف کرتا ہوں بس یہ میری ماں کی دعا ہے اور میری بہنوں کی میری بھائی کی سپورٹ ہے جو میں آج جو بھی ہوں اپنی ماں کی دعا کا جیسے ہوں تو جب آپ مطلب ایکٹنگ کب ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ہیں آپ بڑا آپ ڈراموں میں کام کر رہے ہیں فلمیں کر رہے ہیں شو بھی ساتھ پتالک ہیں تو آپ کا جو بیکگراؤنڈ ہے وہ سارے ماشاءاللہ دینی علمی لوگ ہیں تو وہ کچھ کہتی نہیں آپ کو وہ لوگ کہ آخر یہ تم کیا کر رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے مطلب رابطے تو آپ اگر وہاں جانے نہیں کہ چیزیں گھر نہیں جاتے مگر باتشی تو ہوتی ہے بس جو کرتے ہیں میں ان سے تھوڑا کٹ کر رہتا ہوں اور جو تعریف کرتے ہیں پھر میں ان سے بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں تو اچھے لگتا ہے تو کچھ کزنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اچھے لگتا ہے کچھ ایتوں جو ہیں وہ مری تشبیح دیتے ہیں کہ درپن صاحب سے اور سنتوش صاحب سے ان کی مطلب آپ کا ان کی آنکھیں بلکل آپ کی طرح تھی سنتوش کی بھی دون بھائی تھے وہ سنتوش ہوتے تھے تو وہ اس سامانے میں دیکھتے تھے اب وہ ظاہر ہے وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے بیچ کا گیپ ان کو نہیں پتا تو وہ اسی سے مجھے جو ہے وہ مشابہت دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے اور جب جو تنقید کرتا ہے وہ ڈائریک نہیں کرتا تو وہ پتا چل جاتا ہے پھر نہیں چاہے وہ اپنوں میں چاہے غیروں میں تو آپ کو آپ کی فکر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کون آپ سے خوش ہو رہا ہے کون آپ سے نہ خوش ہو رہا ہے ہاں وہ سوالانجی تو کہنے کے پتا چلتا ہے اس کی اگر نہیں بھی کہنے چاہ رہا مگر اس کی لفظوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ شاہ کہہ رہا ہے لفظوں سے حرکات سے مطلب آپ کو ڈائریکٹ نہیں بولتا وہ کسی کی طرف بولتا ہے کسی اور کو بولتا ہے آپ تک بات گھون پھر کے پہنچتی ہے لیکن وہ بات وہ نہیں رہتی اس کی موہ سے نکلی گاتی ہے ملکل صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں میں نے کچھ کہا اس نے کچھ سنا تو وہ بات وہ نہیں رہتی لیکن پتا چل جاتا ہے یہ بات جو ہے وہ سینٹر آئیڈی کیا تھا وہ بندر کیا کہنے چاہ رہا تھا کہنے کیا چاہ رہا تھا تو پتا چل جاتا ہے لیکن بلکل کہتے ہیں بہت سے لوگ شروع میں کہتے تھے لیکن ان کو پتا تھا جب گھر والے ہی سپورٹ کریں تو ہم پھر کیسے ہم کیا کریں ملکل صحیح بات ہے تو اب تک کتنے کون کون سے ڈیکٹریٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا کس کے ساتھ بڑا اچھا آپ کا بیہیورہ اور بڑا اچھا رہا کی یا یہ بڑا اچھا فسی شیخ فسی میں نے آپ سے کے ساتھ ہم نے کیادا ہے ہالے دل ماشاءاللہ آٹھ نو مہینے کے ساتھ تھا ہمارا ہالے دل کا شروع میں ریٹر کوئی اور تھے تو بیچ میں انہوں نے اس کو جوہے جوہے اور انڈ تک انہوں نے وہی رکھا پھر ڈیکٹر جوہے ڈیکٹر بلال سدھیپی تھے اس کے وہ بھی مطلب سیکنڈ ڈیکٹر تھے فرسٹ میں اس میں حسین تھے تو کیونکہ بہت لمبا سوپ ہو گیا تھا سوپ بھی نہیں مطلب سوپ تو سوکیست ہوتی وہ دھائی سو تک چلا گیا تھا ماشاءاللہ سے میبرشپ زیادہ ہو گئی تھی تو جاہر سے باتیں چلتی دکان کون بن کرنا چاہے گا تو وہ اچھا چل رہا تھا آئیوڈیم کے پروڈکشنگ سے تو اس کے بعد اس میں بھی تیسر ڈیکٹر آ گئے تھے پھر تو محسن تلت ہے محسن ڈزوی ہیں اور پھر تیسر محسن نکوی ہیں کون سے مطلب محسن ایک تین تین محسن ہے میرے خیال میں محسن خان شایدی ہے میں سوری مجھے یاد کیونکہ محسن محسن تینوں محسن آ چکے بلکل سے اچھا تینوں محسن یہاں آ چکے ایک محسن تو بات باتا چلے نا کوئی ہاں محسن اتنی سارے پھر محسن تلت ہے پھر محسن نزوی ہیں نہیں ان کے محسن خان ہے شاید کیونکہ اب ان کا چل رہا ہے پروڈکشن اگر ہم چاہے تو سر چھوٹ کریں تو مل جائے گا آج پہ تو آسانی ہو گئی آج پہ صحیح بات نہیں وہ تو خیر کوئی بات نہیں بڑھ رہا تو مطلب کس کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا بارہ زیادہ مزا ہے گی یہ بہت زیادہ کام کے دوران کچھ ڈانٹ وانٹ بھی ہوتی ہے کچھ سکتی بھی ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے ساتھ اب تک مجھے جو بھی ملے اچھے ملے اس فیلڈ میں اور چاہے ڈائیکٹر ہو چاہے پروڈکشن منیجر ہو بہت اچھا رہا ہے میں دوبارہ اس طرف ہوں گا کہ ماشاءاللہ سید نور صاحب جیسے جب انہوں نے اتنی زندین تو اللہ کا شکر ہے تو مجھے اپنے ڈائیکٹرز جو جتنے بھی ہمارے ڈرامو کے ڈریکٹر تھے تو سب میں ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ساتھ گزرا بہت اچھا ڈانٹ اپڑ تو خیر ابھی تک نہیں بھی ملکہ اگر کام کے دوران تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ ہو گیا بہت اچھا ذہنی تو بہت ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا لہجہ گرم بھی ہو جاتا ہے یار کرلو یار بھائی اللہ کے واسطے کرلو بھائی یہ دوکھو اللہ کے جانتے ہیں بھائی یہ تو کرلو بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہو جاتا ہے صلوات لیکن میں اس لئے نہیں کر سکے یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹکنا یا بھولنا کیونکہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ میں پہلے پروڈکشن میں تھا تو یہ سب کچھ ہم خود دیکھتے رہا رہے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں سب کو سکھانا سب کو دیکھنا کہ مطلب کس ٹال میں جانا ہے کس طریقے جانا ہے کس کرنیٹر کو کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ سب کو جب خود معلوم ہو تو پھر سامنے والے کو شکایت دینا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نائنصافی ہے آپ کے اپنے کام سے تو الحمدللہ آج تک میں نے نہیں دی کسی کو شکایت اگر کسی کو شکایت دی ہے تو بھائی بول دو آج لائیو ہے صحیح بات کوئی کہ شکوا ہے تو بھائی بتا دو بھائی بتا دو بھائی بلکل صحیح بات ہے کٹھہرر کھڑا ہے بھائی کٹھہرر پر موجود ہے صحیح بات ہے تو ابھی اس وقت آن سیٹ آپ کے کوئی ہے کچھ بلکل میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ابھی وہ میرے دل تھا وہ میرے دل تھا وہ چل رہا ہے اس وقت فیلحال اور پاکی ماشر میں پیکٹن ہے آئی ڈریم کے ساتھ بھی ہے تو یہ ہے فیلحال کمیشل بھی چل رہے ہیں ایزا مارڈل ابھی دو کمیشل بھی اونر ہے ایک بینڈنگ مارڈا ہے تو کمیشل 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 جو مجھے اچھا لگا سب سے آدھا وہ کاریم کاریم جو کاریم برچ اس کا تھا کیونکہ اس کے ہونڈنگز بیل بورڈ لگے پورے شہرہ فیصل پہ تو اچھا لگتا ہے آپ کو خود بھی دیکھتے خود ہی جاتے جاتے دیکھتے ہیں یا میں ہی ہوں یہ میں ہی ہوں بچے بتاتے ساتھ بیٹھاتے وہ پاپا دیکھیں آپ کی تصویر تو وہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یہ تو لازم آتا ہے اور وہ مجھے بھی میں پھر باری خان آپ کا ذکر کرنا لگا ہوں کہ وہ مجھے فرس ٹائم باری خان بتایا تھا کہ شہرہ فیصل پہ تمہاری بہت بہت تصویر لگتا ہے کہ وہ تم ہی ہو تو میں نے کہا یار تمہیں اتنی اچھے لگتا ہے تو مجھے تصویر سینڈ کر دیکھتا ہے تو مرسپ چک کر تو میں سینڈ کر چکا ہوں ہے یہ محبت ہوتے ہیں دوستوں کے آپ نے کہا کہ بھیج ہو تو وہ پہلے سے بھیج چکے تھے بلکل صحیح بات ہے یہ بہت زبدیس بات ہے اور اب ان فیوچر آپ اگر آپ کو کوئی مذہب ملتا ہے یہ کام ملے یا کوئی اچھا بڑا آپ کو ملے یا کبھی آپ نے سوچا کہ انڈیا چکل لگانے جا کے نہیں انڈیا کو اب تک فیلحال نہیں سوچا نہیں ابھی تک نہیں سوچا کیونکہ ہمارے تو دوسرے ایکٹر کی کوششی کہتے ہیں انڈیا چکل تک مجھے جانا چاہیے اور اگر کوئی آفر آئے تو ضروری نشان پاکستان چھوڑ دیں گے پاکستان نہیں پاکستان 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 یہی تمہیں آفر آئی تو چھوڑ کے نکل لیں گے جو ہمیں پہچان دے رہا ہے جو نام دے رہا ہے اس ملک کو چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائے گے آج تک نہیں گئے حالانکہ جوب کے حوالے سے کتنی آفر آئیں کتنی دفعہ مطلب میری سسٹر ہیں یوکے میں ماشاءاللہ وہاں کی نیشنلیٹی ہے ان کی تو وہاں سے انہوں نے کئی دفعہ کہا لیکن پاکستان کو چھوڑ کے والدہ کو چھوڑ کے ایک والدہ ہیں والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو جانے نہیں باہر اگر جانا بھی ہے تو کام کے حد تک والدہ آپ کے پاس ہیتی 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 ماشاءاللہ تو دونوں بھائی آپ کراچی میں ہیں ہیتی ہیتی باقی فیملی چھوڑی سی فیملی دو بھائی والدہ ہیتی دونوں ہم نے شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کراچی میں چلے بڑی اچھی بات بہت اچھی بات تو ان فیوچر کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ایکٹنگ میں کوئی بڑا کوئی کریکٹر ایسا جو آپ کو نام ملا ہو یا کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ کریکٹر مجھے مل جائے تو میں آرزو میں یہ کریکٹر کرنے کی میں چاہتا ہوں کچھ چینج ہو لیکن ابھی ریسنٹلی ہی میں مجھے کس طرح کا چینج ہا رہے ہیں میں چینج ہو جائے جیسے مجھے ٹپیکل ملتے ہیں ہزبینڈ کے یا منیجر کے ہزبینڈ ٹپیکل ہوگا ٹپیکل ہزبینڈ سیدھا سادھا چل رول چل رہے ہیں ڈانڈر پٹ کر رہا بیوی کو ڈانڈر گجر کا ایک کریکٹر تھا تو باقاعدہ انہوں نے بھلایا بھی سب کچھ ہوا لیکن جب میں گیا تو کہ نہیں آپ کے چینے پر بہت بڑے بڑے آنکھیں اور بڑا موچھے لگے باقی کچھلا آرہا گوی آپ تو موچھے لگا گے بھلا شریف گجر بھائی تو یہ بدمار کچھر کی بنے گا شریف گجر تو پھر یہ ہی بات ہے تو بس ویسے ہٹھ کر چینج کرنا چاہارا ہوں دیکھیں فیلم آ چکے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہے گا ہوتا جائے گا انشاءاللہ جلے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور ہوگا چلے جی بڑے اچھی بات ہے بہت اچھا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اخیار خان موجود ہیں اخیار خان نے بتایا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی کتنی بتایا کہ پشاور میں پشاور سے تعلق ہیں اور وہاں پر فیملی میں سارے عالم فازل اور مفتی اور بھانجین کے مفتی ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے جو کام جس کے لیے کہا گیا وہی ہوتا ہے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرے خاندر میں کبھی کسی ریڈیو میں نہ بولا بیٹھا تو یہ بات ہوئی کہ جس جہاں جو دینا ہے اس کو پہنچانا ضرور ہے وہ جائے گا ضرور وہ کچھ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب اپنی جگہ آپ سب کے لیے بھی ہماری دعائیں اللہ سب کو بھی اپنی منزل تک مہچ جو آپ کے کبھی بھی کہیں کسی کلی دعا کی جائے تو ضرور اس میں شامل ہو جائیں اس کے لئے آمین کہ دیں ہو سکتا کہ اسی طرح کہیں آپ کے لئے دعا ہو رہی ہو اور کوئی آمین کہ دے اور آپ کا بیڑا پار جائے تو دعا سے بڑا توفہ کوئی نہیں ہے جس میں آپ بہت شکریہ اور بھائی بڑا اچھا لگا اور بڑی اچھی گپ شپ رہی کوئی بات اگر ناغوار لگی بھی ہو تو لگی تی رہی تو لگتی رہی سانو کی سانو کی سانو کی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی تو بس انشاءاللہ پھر آپ سے کل میری ملاقات ہوگی اور کل جو ہے وہ روش فاطمہ جو دفع کے ساتھ سانو خانی گرتی آتی رہی ہمارے چینل پہ تو انشاءاللہ کل وہ اجازت دیجئے اجمن شو بھی کو اللہ نگے بار اللہ حافظ